جنوری 22 تاریخ کو بوڈ عمل میں آیا جناب ڈاکٹر یوسف صاحب اس بوڈ کے صدر ملقق ہوئے ان کے صدارت میں ہم نے ٹیم میٹنگ انجام دی اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے درمیان میں جو کرونا کا وابا آنے کی وجہ سے ایک میٹنگ زوم کے ذریعے ہم نے کی اس کے بعد جناب یوسف صاحب ہمارے بیچ نہیں رہے ہم نے ان کے ایک تاجیتی ازلاس ملقق کرنے کے بعد حکومت کے ساتھ ایک لمبی سا چوڑی جتو جہد کرنی پڑی اس کے بعد لا ڈپارٹمنٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ بوڈ کے نو میمبر جو پانچ ایلیکٹڈ میمبرز ہیں اور چار نوملیٹڈ میمبرز ہیں نو میمبرز کے درمیان وقتل میٹنگ کرنے کی اجازت ہے تو یہ کرنے کے بعد میٹنگ میں میمبرز کے درمیان کسی ایک کو صدارت کرنے کی موقع تھا جس وجہ سے تین میٹنگ میرے صدارت میں ہوئی آج کی میٹنگ ایڈوکیٹ جناب آسیف علی صاحب کے صدارت میں چل رہی ہے بوڈ کے سامنے ایسے بہت سارے مسائل ہیں جیسے اب تمام کو معلوم ہے کہ ونی سو نوٹ پر ساتھ سے سیکنڈ سروے کا کام آگا جوا لیکن تین سال ہونے کے باوجود سروے کا کام ابھی بھی مکمل طور سے نہیں ہوئے پایا ہے بارہ آزار آٹھ سو نو پراپٹی سروے کے لیے تھے جس میں سال دوہزار سترہ اور اٹھارہ سولہ سترہ اٹھارہ جہاں اللہ نے مجھے وزارت سے نوازہ تھا میٹ زیون گیارہ آزار تین سو کے خریب پراپٹی سروے کرنے کا کام ہوا تھا آج کے میٹنگ میں بھی بہت سارے سروے کے ریپورٹس ہمارے پاس جو آئے ہیں ان کو ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے گیزٹ کرنے کا کام ہمارے پاس موسیصل چل رہا ہے پہلا جو سروے ہوا تھا یہ 1965 میں ہوا تھا اس کے بعد سروے ہوئے جو پراپٹیز ہیں اس کے دوبارہ سروے کرنے سے ہمارے پر پابندی ہے لیکن جہاں کہیں بھی ہمارے پاس اوقافی املاک ہے اس کے ساتھ نئی املاک کو جوڑنے کا کام ہو رہا ہے اسے صرف کوریجنڈم کی حساب سے ہمارے پاس کتابل اوقاف میں لکھ کر اسے جوڑنے کا کام ہو رہا ہے لیکن آج کے میٹنگ میں ہم نے یہ تائی کیا کہ ان پراپٹیز کو بھی 1965-1965 کی جو گیزٹ ہے اسے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد نیا گیزٹ ہمارے سامنے لائے جس سے جو پراپٹیز کے اڈیشنل پراپٹیز ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں ان کا بھی انا ذکر ہمارے گیزٹ میں ہو یہ کام بھی ہمارے پاس ہو رہا ہے دوسرا یہ ایک حیرام کی بات بھی ہے تاجک کی بھی بات ہے اور ساتھی ساتھ ایک آفسوسناک بات بھی ہے کہ ہداروں کے اوپر ہر ہمیشہ انگلی اٹھتی ہے کہ فلا نے گپلا کر دیئے ہیں فلا نے اینا پراپٹیز کا اینا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں پیسوں کا اینا صحیح حساب نہیں رکھا ہے ایسے بہت سارے کیسز سیکشن نائنٹی فیر میں شروع ہوئے لیکن اسے اینا تا تکمیل تک نہ لے جانے کا کام نہیں ہوا تھا ابھی ہمارا بورٹ آنے کے بعد ٹیم سی او بدلے ہیں اس بات سے ہے کہ نئے مامو کو ہے نا لگتا مامو صحیح اب ہمارے پاس سی او ہے یہ سی او ہمارے پاس بلکل نہیں تھے آج ہمارے پاس بے سی او ہے اور چودہ ایسے مقام ہیں جہاں پہ آفیس ہزی نہیں ہیں تو اس وجہ سے حکومت کے ساتھ ہماری جدو جو اپی ہے یہ کام کرنے میں ہم سب مل کر یہ بات اور ہے کہ تفرا تکویر ہمارے میں ہونا لازمی ہے اپنے اپنے خیالات ظاہر کرنا لازمی ہے لیکن حقوق کے معاملے میں ہم سب یہ کوکر متفقہ طور سے ایک فیصلہ اس ادارے کے مقام کو بڑھانے کا کام کر رہے ہیں یہ بات مانتا ہوں کہ عوامی سطح پر حقوق کے معاملے میں دو سارے سوال ہیں انشاءاللہ آلے والے دلوں میں جب بھی ہمارے پاس میٹنگ ہوگی آپ سے بات کریں گے آپ کے ذریعے عوام تک بات کو پہنچانے کا کام کریں گے کہ یہاں جو کام چل رہا ہے یہاں لگ بگ ایسا ہوتا ہے کہ کمیٹی ایک جگہ بنتی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانے والے دس لوگ آتے تو یہ چیزوں کو حل کرنا یہ ہمارے سامنے بڑا سوال ہے تو ایسے حل میں کس طریقے سے کام کو انجام دے اور زیادہ سے زیادہ مطولے آباب اور وف کے ساتھ جڑے ہوئے آباب ایڈ آفیس تک نہ آئے ان کا کام ڈسٹک میں ہی کام ہو ان کا اپلیکیشن ڈسٹک میں دے اور سیوہ کو بیچ کر یہاں سے ہے نا کام لینے کا کام یہ نئے طور سے بھی کام کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اوقاف کے مقاصد کو اور اس سے جنگ ہوئی املاک کو تاثر کے تافوز اور ترخی کے غرام میں لے جانا یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے